نمسکار اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم یوکرین کی جنگ سے پہلے ہندوستان کی جو درامداد تھی اس میں روس کا حصہ ہندوستان کے درامداد کا صرف ایک فیصد تھا یہ کیا ہوا کہ چوبیس فروری دوہزار بائیس اسی سال جب ہی روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا تو مغربی طاقتوں نے امریکہ نے ناٹو وغیرہ والوں نے روس کے اوپر رپابندیاں لگا دی لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے پابندیاں لگائیں خود یورپ جو ہے وہ روس سے انرجی خریدتا رہا ہے تیل بند کر دیا ہے لیکن گیس لے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ابھی تو روس نے خود ہی گیس دینا بھی چھوڑ دیا ہے وہ جو نارڈ سٹریم گیس پائپ لائن تھی روس سے لے کر جرمنی تک جاتی تھی سیکنڈ پائپ لائن تو خیر پوری نہیں ہونے دی اور پہلی جو ہے اس میں بھی اس نے یہ بہانہ کر کے روس نے کہ بھئی اس کا ہم مرمت کریں ریپیر ورک ہو رہے بند کر دیا ہے اسی لئے گیس کے تیل گیس کے جو بھاؤ ہیں آسمان کو چھو رہے ہیں اچھا ہے اس کا ہندوستان نے یہ فائدہ لیا کہ جب ہی دوسرے طرف سے روس کے انرجی سیلز بند ہو گئے یا کم ہو گئے تو روس نے ڈسکاؤنٹ پہ ہندوستان نے روس سے ڈسکاؤنٹ پہ تیل خریدنا شروع کر دیا اور یہ ڈسکاؤنٹ چالیس فیصد تک جاتا ہے اور اس میں پھر کیا ہندوستان نے کہ جو ایک فیصد صرف تیل لیتا تھا اس کی جگہ پر ہندوستان نے روس سے بارہ فیصد تک تیل لینا شروع کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ابھی جو آدھا دو شمار آئے ہیں صرف پانچ مہینوں میں یعنی جولائے تک جو ہندوستان نے روس سے تیل لیا ہے اس میں سے ہندوستان کو پہنتیس ہزار کروڑ ہندوستانی روپے کا فائدہ ہوا ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کو آپ یو ایس ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریبا ساڑھے چار بلین ڈالر ہوتا ہے اور اس کا آپ موازنہ کر کے دیکھیں کہ پاکستان کو صرف ون پوائنٹ ون سکس بلین ڈالر آئی ایم ایپ سے لون لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے کتنا تیل کا پیٹرول کا ڈیزل کا اور بجلی کا بھاو بڑھانا پڑا تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کتنا کمارا ہے یہ روس سے ڈسکاؤنٹیڈ تیل خریدنے کی وجہ سے آجا پاکستان میں عمران خان کہہ رہا تھا کہتا ہے اب بھی کہ میں چاہتا تھا کہ روس سے تیل خریدوں لیکن چوبیس فروری دوہزار بائس کو یہ جس دن جنگ شروع ہوئی عمران خان ماسکو میں تھا روس کے پاس ہی تھا لیکن اس نے کوئی معایدہ نہیں کیا کوئی تیل نہیں خریدا اس کے بعد بھی تقریباً ڈیڑھ مہینے تک اس کی حکومت رہی نو اپریل کو اس سے حکومت چین لی گئی تب تک اس نے کوئی بھی معایدہ وغیرہ نہیں کیا روس سے اور آج تک بھی جو نئی گورنمنٹ ہے وہ بھی نہیں لے سکی ہے روس سے تیل وغیرہ تو ہندوستان کما رہا ہے لیکن ابھی اس میں ہندوستان نے کیا کیا ہے یہ کما تو رہا ہے لیکن وہ کماتی ہیں کمپنیاں یعنی آئل مارکیٹنگ کمپنیز یا جو ریفائنریز ہوتی ہیں جو خام تیل لے کے اس کو ریفائن کر کے اس میں سے ڈیزل پیٹرول یا دوسری جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں وہ بناتی ہیں تو اسی لیے ہندوستان ان کمپنیوں پہ اس میں سرکاری کمپنیاں بھی ہیں پرائیویٹ بھی ہیں جیسے ریلائنس ہے یا دانی کی ہیں یا دوسری بھی ہیں ایسے پرائیویٹ ریفائنریز تو ان کے اوپر ہندوستان وینڈ فال ٹیکس لگاتا ہے اور اس طرح سے ہندوستان نے سرکار نے پینتیس ہزار کروڑ روپے کمائے ہیں ناظرین ہندوستان نے جب سے یہ تیل لینا شروع کیا روز سے تو مغربی طاقتوں نے ہندوستان کی بڑی تنقید کی تھی اور یورپ نے تو خاص طور پر اچھا اس وقت یہ جو ابھی وزیراعظم ہے برطانیہ کی یہ اس وقت منسٹر تھی انگلینڈ کی تو اس نے بھی کہا تھا کہ ہندوستان جو ہے غلط کر رہا ہے تو اس وقت ہمارا جو وزیر خارجہ ہندوستان کا اس جے شنکر اس نے سیدھا سیدھا بیان دیا تھا ایک انٹرویو میں کہ یورپ ایسا سمجھتا ہے کہ یورپ کے مسائل ساری دنیا کے مسائل ہیں جبکہ باقی دنیا کے جو مسائل ہے اس سے یورپ کا کوئی واسطہ نہیں تو مطلب ہندوستان نے تو کہہ دیا کہ ہمارے مفاد میں جو بھی ہوگا ہم وہ ہی کریں گے اگر ہمیں روس سے تیل یا گیس خریدنے میں فائدہ ہے تو ہم ضرور لیں گے اور اس لیے ہمیں دوسرے کسی کی کوئی مطلب اس کے اگر اس کو اچھا نہیں لگتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے ناظرین ہندوستان میں تقریبا میں سمجھتا ہوں ہاں 88 یا 89 میں کشمیر میں دہشتگردی شروع ہو گئی تھی اور وہ جو پھر بعد میں بے گناہ کشمیری پندیتوں کا دہشتگردوں نے قتل کرنا شروع کر دیا اور پھر لارج سکین جو ہے اپ روٹنگ ہوئی کشمیری پندیتوں کی کشمیر سے اس وقت ان دہشتگردوں نے جو ایک ایڈکٹ یا ایک جو فتوہ جاری کیا تھا کہ یہ جو سینیما ہیں یہ اسلام میں منع ہے باوجود اس کے کہ جمہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے اور جمہ کشمیر میں شریعت لاگو نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے یہ حکم جاری کیا تھا اور اس کے بعد سے سینیما بند ہو گئے یعنی 90 میں سینیما بند ہو گئے ابھی 2022 یعنی تقریباً 32 سال بعد پھر سے سینیما کھل گئے ہیں لیکن ابھی وہ کیا ہے اس بیچ میں ٹیکنالوجی میں بہت پھیر آ گیا ہے پہلے سنگل پلیکس ہوا کرتے تھے اکیلی اکیلی سینیما آج کل کا جو دور ہے وہ ملٹی پلیکس کا ہے یعنی ایک ہی جگہ پر تین یا اس سے زیادہ پردے ہوتے ہیں تین یا اس سے زیادہ سینیما ہوتے ہیں الگ الگ فلمیں Evan تین میرے چلتی رہتی ہیں ان میں تو ابھی منگل کو آہا مطلب آہ آنے والی کل کل سے وہ اُدھر پولوامہ میں اور شوپیان میں دو جگہوں پر ہیئے کے ملٹی پلیکس کا افتتہ کرے گا جو گورنر ہے جمو کشمیر کا وہ ان کا افتتا کرے گا اور چند روز میں نہیں ساری میں غلص کر گیا اتوار کو افتتا کر چکا ہے دو روز کے بل اور منگل کو مطلب آنے والی کل کو سرینگر میں بھی ایک ملٹی پلکس کھل جائے گا یعنی 32 سال کے بعد سینیما مطلب سرینگر پولواما اور شپیہ میں دکھایا جا سکے گا اور اس سے کیا ہے کہ مقامی لوگوں کو زیادہ روزگار ملتا ہے بزنس بڑھتا ہے ٹوریزم بڑھتا ہے کیونکہ جمو کشمیر کا جو مین جو کمائی ہے نا اس کی وہ ٹوریزم ہے اور باقی تو ایسی تھوڑا بہت زافران بنتا ہے یا بادام آتا ہے باقی ایسی کوئی دوسری کمائی تو ہے نہیں کشمیر کو تو اگر وہ ٹوریزم برباد ہو ہو جائے تو کشمیری بیچاری کی حالت خراب ہو جائے تو ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا مو کشمیر کی طرف ابھی سینیما بھی کھل گئے ہیں ناظرین سعودی عربیہ کا پاکستان کے پاس تین بلین ڈالر کا ایک ڈیپوزٹ ہے حقیقت میں اس سے اس سے پاکستان کو صرف یہ ہے کہ نوشنل اس کا ویلیو ہے پاکستان اپنے جو فاریکس ڈیپوزٹ جب ہی وہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس فاریکس ڈیپوزٹ کتنے ہیں تو اس میں وہ تین بلین ڈالر بھی کم کیے جاتے ہیں باقی وہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا تو ابھی وہ آہ میچور ہونے کو آیا ہے وہ ڈیپوزٹ تو سعودی عربیہ نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم یہ جو ڈیپوزٹ ہے اس کو رول آور کریں گے یعنی مزید تین سال کے لیے اس کو آپ کے پاس رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو فیلال یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہ تین بلین ڈالر سعودی عربیہ کو واپس کرنے ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی روپے کے قیمت میں کچھ صدار آئے نہیں تو ایسے تو حالت یہ ہے کہ دو سو سنتیس روپے تک پاکستان میں ڈالر کے قیمت پہنچ گئی ہے اور اس سے آئی ایم ایف والوں کو بھی اچھا لگے گا اور آئی ایم ایف کا جو مقامی نمائندہ ہے پاکستان میں اس کا نام ہے اس تھر پرویز رویز اس نے اس بات کا خیر مقدم کیا ہے کہ سعودی بیلی جو رولوور کیا ہے یہ اچھا ہے ناظرین ابھی ستمبر کے مہینے میں پاکستان کے وزیراعظم شعباد شریف امریکہ جا رہے ہیں ادھر جنرل اسیمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس سے خطاب بھی کریں گے ابھی ظاہر ہے پاکستان میں بہت نقصان ہوا ہے حالیہ آئی ہوئے سہلاب سے تو اس کے لیے وہ ضرور ادھر آہ مدد کی مطلب ڈیمانڈ کریں گے پوری دنیا سے کہ دنیا پاکستان کی مدد کرے اور لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں پھر سے بسانے میں پاکستان کی آہ ہیلپ کرے تو ابھی یہی جو آئی ایم ایف کا جو یہ مقامی نمائندہ ہے جس کا ہم نے بتایا نامی اس تھر پرویز رویز اس اس نے کہا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ جیسے وزیراعظم وہاں پر آئیں گے تو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کچھ مدد کر سکیں پاکستان میں سہلاب زدگان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے اچھا اس کے لیے ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی سمرکند میں یہ ایس سیو کی میٹنگ تھی دو روزہ تو اس میں شعباز شریف بھی ادھر گیا تھا دوسرے بھی تھے پٹن تھا شی جن پنگ تھا تیب اردوگان تھا ابراہیم رئیس ایران کا تھا خیر وہاں پر پاکستان کا وزیراعظم شعباز شریف تھا اور اس کے ساتھ وزیر خارجہ بلاول بھنٹو بھی وہاں تھا تو بلاول بھنٹو وہاں سے سیدھا واشنگٹن گیا اور واشنگ اس کو کہتے ایسا ہیں کہ اس کو جانا تھا نیو یارک لیکن نیو یارک کے سیدھی فلائٹ نہیں ملی تو وہ پہلے واشنگٹن گیا اور کچھ گھنٹے اس نے واشنگٹن میں گزارے اور بعد میں وہ کار کے ذریعے وہاں سے نیو یارک گیا لیکن بابسوک ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن جانبوج کر گیا تھا اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہندو پاکستان کا جو وزیراعظم شعباز شریف جو ابھی جا رہا ہے جنرل اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے تو اس کے سائیڈ لائنز پہ شعباز شریف کی ایک ملاقات امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے بھی ہو جائے کیونکہ آپ دیکھئے جب سے یہ مطلب اکیس کی جنوری میں آیا یہ جو بائیڈن بھی اس میں الیکشن ہوئے تو اس سے اس کے بعد سے عمران خان تو اس کی فون کا انتظار کرتے کرتے بچارہ تھک گیا حتیٰ کہ اس کی حکومت چلی گئی اور جو بائیڈن کا ایک بھی فون نہیں آیا پاکستان کے وزیراعظم کو ابھی یہ سننے میں ایسے آیا ہے کہ آہ بلاول بھٹو کوشش کر رہا ہے کہ دونوں کی عامنے سامنے ملاقات ہو جائے تو یہ پاکستان کے جو اس کا جو مطلب دکھاوا ہے اس کے لئے اچھا ہے دوسروں کے لئے مطلب باقی دنیا میں اس سے ایک اچھا میسیج جائے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں کیونکہ عمران خان نے وہ جو ریجیم چینج کا اور سازش کا کنسپیریسی کا جو الزام لگا ہے امریکہ پہ اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک قسم کی درار سی آگئی ہے تو اس کو وہ درار کو بھرنے کے لئے اور ایک اپنا ریپوٹیشن اچھا بنانے کے لئے ان ورلڈ اور پاکستان کا بلاول بھٹو کوشش کر رہا ہے کہ جو بائیڈن کی اور شہباز شریف کی عامنے سامنے ملاقات ہو جائے لیکن سرکاری طور پر پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن اندر ہی اندر سے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں ابھی خدا بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے لیکن اگر ہو جائے تو پاکستان کے لئے خوش آئین بات ہوگی ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا حضر آئے کرام اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا بہت شکریہ خدا